مانب جیون مانب جنم مانب جیون کیوں ملتا ہے کیوں ہوتا ہے مانب جنم اس جنم کا مول کارن ہے اچھا اگر اچھا نہ ہوتی تو جنم ہی نہ ہوتا اچھاؤں سے ہی جیون چلتا ہے جو ویکتی کہتا ہے کی میری کوئی اچھا نہیں ہے وہ ہے یا کہ جھونٹ بول رہا ہے یا پھر اس کو پتائی نہیں ہے آخری چھنڈ تک شریر دوڑتا رہتا ہے اس کا ایک ہی کارن ہے اچھا جس ویکتی کی اپنی آتما کانچھا اپنی اچھا کا پریوجن پتا ہے وہ جیون میں کبھی بھی دکھی ہو ہی نہیں سکتا یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتی بھی تب ہی کر سکتا کیونکہ یہ کہنا کہ میری کوئی اچھا نہیں سراسر جھونٹ بولا ہے اگر آپ کا شریر سنتولت ہے تو آپ کو سوستتہ محسوس ہوتی ہے اور آپ پرسند رہتے ہیں پر اگر آپ کے شریر کی کوئی لے بگڑ جائے کرمبت گھتا بگڑ جائے کچھ آگے پیچھے ہو جائے کہیں گر جائیں کہیں تھک جائیں تو پیڑا ہونے لگتی ہے جیسے بہت سارا پیسہ چاہیے پیسہ نہیں مل رہا تو من میں پیڑا ہے سمبند چاہیے نہیں بن رہے تو پیڑا ہے جانے انجانے جب بھی آپ اپنی اس آکانچہ سے آتما کانچہ سے دور ہٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے ادھانڈ کے لیے ایک ایسی استطی کی من میں امیج کریں امیجینیشن کریں جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کو کسی بچے سطان پر ایک ٹائم تک پہنچنا ہے مالیے آپ کو دن میں گیارہ بجے بوم بے پہنچنا ہے اور وہاں پر آپ کو ایک بہت ہی بڑا کھجانہ ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ملنے والا ہے یہ کھجانہ آپ چاہتے تھے اور یہ کھجانہ آپ کو ملنے والا ہے لیکن اگر آپ ٹھیک پھونستا ہے آپ نے سٹیٹ پیلٹ نہیں لگایا ہیلمٹ نہیں لگایا تو کیا کرو گے کیا اسے بحث کرو گے یا رکھ کر کے اسے ڈھاٹو گے نہیں کچھ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے جلدی سے وہاں سے جو بھی وہ کہے گا جوربانہ بھر کے یا کچھ بھی کہہ کے وہاں سے جلدی جلدی نیوٹ کے دوڑ لگا لوگی بوم بے کی طرف کیونکہ آپ کو وہ اچھا اپنی طرف کھینچ رہی ہے پیسے کی اچھا ایسی سوچ لوگر آپ کو اپنی اچھا پتا ہو تو آپ کا رویہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا آپ کا کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا اور جب آپ ایک بڑے لچھے کی طرف اپنا دھیان کی اندرد کرتے ہیں تو باقی سنسار کے ایک چھوٹے لچھے آپ کے لیے بے مطلب ہو جاتے ہیں جیون آخر دوڑ کیا رہا ہے بکاوز سنسار کے لیے لائف اس دریون بے ڈیزائر سندر ہے کہ اچھاوں سے جیون چاہ رہا ہے آپ بھٹک رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی جو ڈیزائر ہے جو اچھا ہے آتما کانچھا ہے اس کا پتا ہی نہیں ہے سچ بات یہ ہے کہ جیادہ تر لوگوں کو 99% لوگوں کو اس کا پتا ہی نہیں ہے اور جن کو یہ پتا ہے وہی بنتے ہیں پردھان منتری کیابنٹ میسٹر بڑے بیع پیری جن کو نہیں پتا بے تو بس کھوز ہی رہے ہیں کھوزتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ کھوزتے رہتے ہیں اور جیبت رہتے رہتے ہیں اپنا جیبن سماپت کر لیتے ہیں اور کھوزتے ہی رہتے ہیں وہ دوسروں کی چھاؤں کے گلام ہیں پرند تو اگر وہ اپنی اچھا کو اپنی آتما آکانچہ کو پہنچان لیتے ہیں جو کہ آپ کو صحیح دشاں میں دوڑا دیتی ہے اور وہ آپ کی پکڑ میں آگئی تو سمجھو ساری خجانوں کی چاہ بھی مل گئی آپ کو آپ کے پاس ہے ہمیں سوچتے ہیں یہ کام چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ برا ہے اچھا ہے تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے کوئی برا نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا وہ کام بھی کر لیا گول گپے بھی بیچ لیے چاٹ بھی بیچ لیے ٹکی بیچ لیے ترووج بیچ لیے کھرووجہ بیچ لیے لیکن آپ یہ سوچو کیا ان ساری چیزوں کا کوئی اپیوگ نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز ایسی بتا دو جس کا اپیوگ ہے نہ ہو سب کا اپیوگ ہے اور کوئی بھی ایسا کام ہے نہیں جس میں لوگوں نے دھن سمردھی یش اور کیرتی پیدا نہیں کی ہو کچھ لوگ کس سے کہانیاں لکھ کر کے بہت بڑے بڑے لوگ بن گئے کبھی تائیں لکھ کر کے سانسد بن گئے یا کچھ اور بہت بڑے قبی لیخک بن گئے لیکن مکھے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اچھا کو پہنچانا آتما کانچھا کو پہنچانا لیکن ترقی کس نے نہیں کی ترقی کبل اس نے نہیں کی جو دوسرے کی نکل کر رہا تھا کوئی سبجی بینچ کر کے بڑا آدمی بنا تو اسی کی نکل کرنے لگ گئے کہ میں بھی سبجی بینچوں گا کوئی کپڑا بیچ کر بیاپاری بنا تو اسی کی نکل کرنے لگ گئے کہ میں بھی کپڑا بیچوں گا اور بڑا بیاپاری بن جاؤں گا جو انہوں نے کہانی لکھی وہی میں بھی لکھوں گا میں بھی لکھ کر دیکھتا ہوں میں بھی کیوں نہیں بن سکتا تو نکل کرنا تو کوئی اپائے نہ ہے نکل کرو گے تو کھو جاؤ گے پہنچانو اپنے آپ کو پہنچانو اپنی آتما کنچھا کو پہنچاننے کا درشتی گونڈ ہمارے جیبن میں اتر آئے ہمارے دینک جیبن میں اتر آئے تو ہم سب کچھ پرابت کرنے میں سچھم ہو جائیں گے جو بہت مہتبور ہے الورٹ آئنشٹین نے یہ کہا تھا اس برہمانڈ میں اس یونیبرس میں جو بھی آنوں ہیں کچھ بھی ہیں ان کا پرتیک آنوں برہمانڈ کا کیندر ہوتا ہے اور آپ اپنے آس پاس کی دنیا پہ گوھر پرنگ کریں گے تو آپ اپنی ویکتی کا دنیا کے کیندر بندو ہیں ایسا پائیں گے اور اس کیندر کا ایک آدھار ہے جہاں پر آپ ہیں جہاں آپ کا اپنا گھر ہے بھے گھر جسے آپ بناتے ہیں آپ کے اپنی چھاو دیارہ نرمت ہوتی ہے وہ دنیا سب ہی طرح کے مت جو بھی دھارمک مت ہیں ان کا یہی مت ہے کہ ڈیزائر آف گوڈ سے اس سمپون برہمانڈ کا نرمانڈ ہوا اس بشو کا نرمانڈ ہوا اور آپ کی دنیا صدیب آپ کی ہی اچھاو سے نرمت ہوتی ہے آپ کا جنم بھی اچھاو کا ہی پرنام ہے اس لئے سمپون بشو بھی اچھاو کے دوارہ ہی نرمت ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہنے کے لیے ایک جیون ساتھی کی اچھا کرتے ہیں پھر آپ بچوں کی اچھا کرتے ہیں اور انہیں جنم دیتے ہیں اور آپ سماج کی اچھا کرتے ہیں تو آپ ایک ساماجک صوروپ میں بس جاتے ہیں آپ بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کارے کرتے ہیں اور ایسے ہی سمجھے اس کو اگر ہم نے کوئی بھی اچھا کی تو ہم نے اپنی دنیا کا نرمان سیم کیا اس لئے اچھا کا بہت مہت ہے یہ سنسار یا یونیورس اچھاؤں پر نیرور ہے ہر کوئی پورے بشو کو پانا چاہتا ہے لیکن بشو کی پریواشہ تو سیمت ہے اچھائیں سیمت ہیں آپ کی بیختی کا دنیا آپ کی اچھاؤں دورہ ہی نرمت ہوتی ہے آپ اپنی اچھاؤں پر اگر ڈیٹیلنگ کریں گے ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو دیکھیں کہ وہ سیمت ہیں ان کی کوئی نشش سیمائے ہیں جیسے کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا پیسہ کمانا ہے جب آپ لکھیں گے اس چیز کو تو پتہ چلے گا کہ ایک نششت ماترہ تک ہی دھن آپ کو چاہیے کیونکہ دھن کا پروجین تو آپ کے جو آپ نے اچھا کیے اس سنسار کا نرمان کرنا ہی تو ہے دھن کا سانسارک اور بھوتک بستوں سے بینمے کیا جا سکتا ہے اور سمیہ کے ساتھ بھی آپ سمیہ کو پیسے سے کھری سکتے ہیں جسے کہ آپ آنند یا خوشی پرابط کر سکیں اور آپ ان ساری اچھاؤں کو اگر ایک ساتھ لکھ لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو اس سب ہی کو پورتی کرنے کے لئے کتنے دھن کی ضرورت ہے تو وہ ایک نشت ہی ہوگا اور اگر آپ یہ سب پہچان کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا سانسار میں جاگران شروع ہو جاتا ہے اس سے آپ کے دھیان اور کرموں کو سینٹرڈ کرنے میں ساہتہ ملے گی اچھا کی عویقتی صحیح جیون کا نرمان ہوتا ہے شریر کی ضرورتیں بہت آسانی سے پونڈ ہو جاتی تھی پہلے اور بہت زیادہ کچھ من کے پاس کرنے کو بھی نہیں ہوتا تھا پرانے جوانے میں آتما کی کوئی اچھا تو ہوتی ہی ہے اس بھومے پر آنے کی کوئی تو کاراں ہے ہماری آتما صدیوں سے پراتاں کال سے اچھائیں لیے ہوئے ہیں ایسی ہی ایک اچھا ہماری آتما کے پاس ہمیشہ سے رہتی ہے جس کو ادھیاتم اور دھرم سے جوڑا گیا پربو ملن کے اچھا اچھا بہت ضروری ہے اچھا حصے ہی جیون بنا رہتا ہے اچھائیں انت ہیں اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے کوئی آپ پراکرتک کارے نہیں کرنا چاہیے جیسے پراکرتک کارے کرتی ہے ٹھیک ویسے ہی اس کا انسرن کرئے پراکرتک برودھ جیسے ہی جاؤگے سماپت ہو جاؤگے جو چاہتے ہو وہ نہیں مل رہا تو سمجھو کہیں نہ کہیں پراکرتک برودھ کر رہی ہے برودھ ہے پراکرتکا ہے کہاں برودھ اسی کو پگڑنا ہے یہ جو پیروت ہے پراکرتک کا وہی آپ کی اچھا کو پونڈ نہیں ہونی دیتا ان سارے ڈیٹیلز کو جب آپ کریں گے تو یہ اس بات کا منطبع کبل اتنا سا ہے کہ آپ نیچر کے قریب نیچر کے پاس باپس کیسے یاترہ شروع کریں کیسے جائیں اس کے پاس اچھا آپ کی جو بھی ہو وہ ہونا ضروری ہے بینہ اچھا کے کوئی کچھ بھی نہیں بنتا نہ تو بھوگی اور نہ پھر یوگی چاہے یوگی بننا ہو یا پردھان منطری چاہے راجہ چاہے بھوگی اچھا تو چاہیے ہی اچھا ہے بھی پر انتو کچھ گلش اچھاؤں نے آپ کی اچھا کو کھنڈت کر دیا ہے آپ کو بتانے میں شرماتی ہے یہاں تک کہ اپنے آپ کو کہنے میں بھی شرماتی ہے پر سچ یہ ہے کہ چاہیے تو صحیح پرتیچھا آپ کا من بچلت ہے پانے کے لیے کہیں تو وہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو کچھ تو ہو آپ تو اسیم سکھ کی انہوتی دیتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو ہاں کرنی ہے اپنی اچھاؤں کی قدر کرنی ہے پھر ان کو پہچاننا ہے کہ مجھے یہ چاہیے لیکن لڑو مت اس کے لیے دوڑو مت اس کے لیے مجھے چاہیے اتنا جان لو آویر ہو جاؤ اس کو ڈسکارڈ مت کرو اس کو چھوڑو مت کہو بھی مت بس آویر رہو کیونکہ اس پکار وہ چھوٹے گا نہیں مان لو آپ کو کوئی چیز چاہیے کوئی بستو چاہیے اور آپ دوڑ پڑتے ہو اسے پانے کے لیے اور جب پا لیتے ہو تو انہوتی ہوتی ہے اچھے کی انہوتی ہوتی ہے کوئی کھلونا چاہیے بچے کو تو بچے لائے گا دوڑے گا خوب بھاگ کرے گا اور آخر اسے لے لے گا لیکن وہ اسے تھوڑی دیر کھیلے گا اور پھر چھوڑ دے گا سنسار میں ہمیشہ رہنے والا سکھ ہے سنسار میں نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے سنسار چھوڑ دو گے تو جاؤ گے کہاں پھر کون سا سکھ تو جب تک جندہ ہو تب تک تو سنسار میں ہی ہو اور جب سنسار میں ہی ہو تو دھیان رکھو گی پرتی چھانٹ جیون پر پیڑ پر کھلتے ہو فولوں کی طرح ہے جیون کھیل رہا ہے کھل کھلا رہا ہے ہنس رہا ہے فول کھیل رہے ہیں پتیاں ہیل رہی ہیں ہوا گنگنا رہی ہے پچھی چہ چہا رہے ہیں فول کھلتے ہیں کلیاں کھیلتی ہیں فول بنتا ہے اور آخر میں مرشا جاتے ہیں پھر نئے فول آتے ہیں اور یہ پرکریہ دھو رہی جاتی ہے ایسی ہی اچھائیں ہیں انت ہیں آپ انہیں دھیان سے دیکھو گے اویرنیس سے دیکھو گے تو کچھ اچھائیں ایسی ہیں جیون بھر ہم انہیں جیتے ہیں ہمیں بہت زیادہ نہیں ہیں آپ کو چاہے سنگیت کا شوق ہو چاہے آپ کو کھانے کا شوق ہو ان سب کا ایک لسٹ بنائیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ بہت کم ہے آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو اسپشٹ کر لینا چاہیے اور اسی کو پکڑ لیں کلیر کر لیں اس لئے اچھاؤں کے اویکتی بہت ضروری ہے اچھاؤں کو پہنچانا ضروری ہے اگر آپ نے اپنی اچھا کو پہنچان لیا ہے تو پھر آپ کا کام آسان ہے پہلے پہچانیں تو اپنی اچھاؤں کو کام تو آسان پھر ہوگا ہی ہمیں اپنی اچھاؤں کو پہچاننا ہے جس چھن ہم انہیں پہچان جاتے ہیں اسی وقت ہم مولیوانے بننے لگتی ہیں اگر آپ اپنی اچھا کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ مہتوپور نہیں ہے کوئی جی بھی سکتے ہیں اور اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں بہت ساری اچھائیں اپنے آپ ہی چھوڑ جاتی ہیں کوئی اچھا اگر من میں جاگی ہے تو اسے پوری تو کرو سمیں آنے پر چھوٹ بھی اسی تیجی سے ہی جاتی ہے کسی دوسری اچھا میں پھر سے آنند نظر آنے لگتا ہے ایک ککسی آتی ہے اس کک کے لئے ہم جی رہے ہیں یہی سچ ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کو اپنائیے کسی بھی پرکار کے صحیح غلط میں اس کا مطلب نکالے بینا اس کو جیئیں جیسے ایکسرسائز کرتے سمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اسٹریچ کرتے ہیں ایسا کتنی دیر تک کر سکتے ہیں یہ ڈانس کرنے والے پریٹس کرنے والے اپنے انٹرنل اسٹریچ کرتے ہیں اسی پرکار ہم اپنی اچھاں کو بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں ایک اچھا کوئی بھی ہو بینا اس بات کی چنتہ کیے کہ وہ صحیح ہے یا گلتی سب پورا کیجئے اور سیم درشتہ بن کر دیکھئے کہ کیوں آپ ہے آدمی ہو جسے دھن کی تیبر اچھا ہے جلدی پیسہ کیوں کھیچنا چاہتے ہو جس کی آپ اچھا کرتے ہو وہ سب ہی چیزوں پہ لاگو ہوتا ہے جس آدمی نے اپنی ایک بھی اچھا کو صحیح سے نہیں جیا تو اس آدمی کو یہ سب سمجھ میں نہیں آسکتا اچھا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اچھا بڑی بھی ہو سکتی ہے اچھا اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کہیں جا کر کے ایک سگرٹ پینا ہے یا ایک ٹافی کھانی ہے اور وہاں تک رک جاؤ ابزرب کرو کیسے کیا چیز دوڑا کے آپ کو وہاں تک لے گئی وہاں سے اپنے جیب سے آپ نے ایک سکہ نکالا اور ایک ٹافی خریدی اور پتہ نہیں کب آپ خرید کر کے اس کو کھا گئے تو اس ساری پرکریہ میں آپ نے دھن کرچ کیا تو ٹافی ویلیویل نہیں یا اچھا ویلیویل نہیں یا پھر اس ٹافی بیچنے والے کا کام ویلیویل نہیں سب کچھ ویلیویل ہے سب کچھ مہتوپونڈ ہے اور یہ مہتوپونڈ ہے کہ آپ نے اسے ویلیویل بنایا آپ نے اسے اچھا بنایا تو اسے کون بنا سکتا ہے کیونکہ آپ نے اسے خود جیا کسی بھی چیز کو کسی بھی سندر میں اور کسی بھی بیوہرسائے میں جب آپ اچھاوں کو جیو گے تو پتہ چلے گا کہ ڈر کیا ہے اور اس کے پار جا کر جینا ہی باستر میں جینا ہوتا ہے جیون کا ایک ماتر پریوجن اپنے سبھی کونفلکٹس کو اپنے ڈر کو اس کے پار جا کر اسے مکت ہونا ہے ایک بھی اچھا کو اچھے سے جی لیا تو سارے ڈر سماپت ہو جاتی ہیں اس چھنڈ بھی آپ ان سب باتوں سے گجرتے ہو پرنتو جب آپ ان کے ساتھ پہلے تو لڑتے ہو اور پھر اس کے پار چلے جاتے ہو اور انتتہ انہیں جیت ہی لیتے ہو اور تبہ آپ کی کارشیلی بن جاتی ہے اور آپ ایک برلینٹ مائنٹ اور ایک ایسے تیر بن جاتے ہو جس کو کہ اپنا نشانہ پہلے سے پتا ہے پہلے سے اپنی آتما کانچھا پتا ہے اور جس سے کوئی پار نہیں پا سکتا اور اسی طرح سے جب آپ اپنی آتما کی اچھا جان جاتے ہو تو پھر آپ سفلتاؤں کے پت پر آگے بڑھنے لگتے ہو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیے گا دوانا لائک我們 نحن